اسلام علیکم میں ہوں آشا باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل آشا باجوہز لائف میں کیسے ہیں آپ آج جس گھر کا کٹوور کرانے جا رہی ہوں یہ ڈی ایچ اے رہبر کے ایچ بلوک میں برینڈ ڈیو پانچ مرلے کا گھر فور سیل ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل جو سپینش سٹائل کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسی اسی سٹائل کا یہ گھر جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے آپ اس کا فرنٹ ڈیویشن دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں گی تری وینڈوز جو کہ انتہائی خوبصورت ہے ٹیمپر گلاس کا ساتھ تیار کی گئی ہے روڈ آئرن کا خوبصورت سا گریل ورک آپ کو دیکھے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اس میں ویدر شیٹ جو ہے وہ دیکھے گی جو کہ تقریباً جو کہ بیچ کلر میں جو ہے وہ اس کو پینٹ کیا گیا ہے اب میں بتاتی چلوں کہ اس کا آپ کو گیٹ میں دکھانے جا رہی ہوں روڈ آئرن کا آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ میں کتنا خوبصورت ورک ہے اور یہ اس کا ڈرائیوے ہے اب میں ڈرائیوے کتھو اندر جا رہی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے بائی لاغ کے تحت یہاں پی سی سی ٹی وی کیمرے کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھے گا اور فائر الام بھی ہے اس میں نصب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے وہ ایک سموک ڈیٹیکٹر بھی جو ہے یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں جو یہ ایچ بلاغ جو ہے ڈی ایچ اے رہبر کا یہ کافی ویل سٹیبلشٹ ہے سوری میں غلط بول چکی تھی یہ ایچ جی بلاغ میں ہے آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی اے چی رہبر کا جو جی بلاغ ہے کافی ویل مینٹینڈ ہے ویل سٹیبلشٹ ہے اور کافی دویلپمنٹ یہاں ہو چکی ہے اب ہم اس گھر کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا اندر سے ریویو لیتے ہیں جی آپ جیسے میں اندر آئی ہوں تو آپ کو ایک لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ ایک پیسیجریاں ملے گا جہاں آپ اپنی بائکس وغیرہ کھڑے کر سکتے ہیں آپ فلوڑنگ دیکھ سکتے ہیں پورچ کی کافی خوبصورت ہے ٹو بائ ٹو کی ٹائل سے اسے تیار کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی گاڑی جو ہے باسانی کھڑی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو خوبصورت سا قرآنی آیات جو ہے وہ ملیں گی مزایک وارٹ ملے گا قرآنی آیات کا دو پیٹرن جو ہے یہاں پہ لگائے گئے ہیں پورچ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی فلور کے بارے اس کی سلنگ کے بارے میں بتاتی چلوں یہاں ایلومینیٹ لائٹس ملیں گی اور ادھر اس طرف آپ کو لیفٹ سائٹ پہ انڈر ہوتا ہی ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے سنتھیٹک گراس ورک ٹائل ورک آپ کو ملے گا جو کہ پورچ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ لگایا گیا ہے اب اگر آپ اس طرف جائیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ڈی ایچ اے بائلاؤ کے تاہے جو 3 فیٹ کی جو ہے پیسیج ایڈیا رکھنا جو ہے کمپلشن ہے اس کے تاہے جو ہے یہ ایڈیا رکھا گیا ہے یہ بچھے بیک سائیڈ یارٹ کی طرف جاتا ہے لانڈری کی طرف اور اب میں اندر کے جانب جا رہی ہوں یہ اس کا مینڈ ڈور ہے فل ہائٹڈ ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ماربل سٹیر اور یہ والا ڈور جو ہے یہ پارٹیشن کی گئی ہے سٹیرز کی فرسٹ فلور کی کیونکہ یہ پانچ ملے کی کیٹیگری کا گھر ہے اگر کوئی یہ گھر لے کے جو رینڈ پہ دینا چاہے تو اس کے لیے یہ سولت ہے کہ ان کے لیے الگ جو ہے پارٹیشن ہو چکی ہے اس گھر میں اور اب میں اندر جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فل ہائٹڈ ڈور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ایریا ملے گا اور اس کو میں ابھی ڈسکور کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے اس طرف آپ کو ملے گا 3D والپے پر کورک پیٹرنس ملے گے 3D والپے پر سے تیار کی گئے ہیں یہ ڈرائنگ روم مین سٹنگ جو ہے وہ ہے اس گھر کی پانچ ملے کی کٹا گری کی سامنے آپ کو ایک وینڈو ملے گی بہت خوبصورت ہے اس طرف بھی 3D والپے پر کے کچھ پیٹرنس ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے لاؤنج ایریا اور ڈرائنگ روم ایریا جو ہے اس کی پارٹیشن نہیں کی گئی لیکن اگر کوئی اس کو بائے کر کے اس کی پارٹیشن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور یہ ایریا جو ہے جس پر جا رہی ہوں یہ اس کا لاؤنج ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال اور اس کے نیچے آپ کو جو ہے سی 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 ٹی وی کیمرے کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا کہ نیٹ ورک ہے یہاں پہ آلیڈی جو ہے نس کیا گیا ہے اور یہ فور ڈرائرز آپ کو اپن شلپ کے ساتھ میڈیا وال ملے ہی آپ یہاں پہ اپنی ایل ای ڈی جو ہے وہ نس کر سکتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اس کی خوبصورت سلک آپ دیکھ سکتے ہیں سموک ڈریکٹر اور فائر ای ڈریکٹر اور فائر الام جو ہے آلیڈی ہاں پہ نس کیے جا چکے ہیں 3 ڈی یہ اس کی جو ہے الیومینیٹ لائٹس فال سلنگ ہے کافی خوبصورت ہے انسٹال کیے جا چکے ہیں فینز بھی اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت سا کیوٹ سا شینڈلیر جو آپ کو اس کی چھت پہ ہنک کی آوان نظر آ رہا ہے اور اب میں جانے لگی ہوں اس کی ساری میں اس کی فلورنگ کے بارے میں آپ کو بتاتے جلوں 2x4 کی فلورنگ ہے کافی خوبصورت فلورنگ ہے کافی کھلی سپیس ہے کیونکہ یہ برینڈ نو گر ہے اگر اس کو جب اس کو فرنش کرتا ہے تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا اب میرا حدف جو ہے وہ کچھن ہے کچھن کی طرف جا رہی ہوں ٹیمپرڈ گلاس ڈور کے لیے لگایا گیا ہے اور یہ دیکھیں جیسے میں اندر گئی تو انتہائی خوبصورت وارٹیکل شیپ ایک مجھے فل ہائیڈیڈ جو ہے ایک کپٹ ملی ہے جسے میں کھول کے دیکھنے لگی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس پہ سامان جو ہے وہ ارڈسٹ کیا جا سکتا ہے کچھن کا کیبنٹس بن سکتی ہیں اس کے اندر مزید یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو کافی سامان جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں یوں وی شیٹ سے یہ کیبنٹس تیار کی گئی ہیں الیکٹرک ہوت بھی لگا آپ کو ایکزاوسٹ ہوت بھی لگا ہوا ہے اور 3 برنر سٹو جو کہ یہ 3 برنر سٹو بھی یہاں پہ نسپ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ان کے ہینڈلز میں پورتھین بیگز جو ہے لگے ماں ہے کیونکہ برینڈ نیو گر ہے ایکزاوسٹ بھی انسٹالل ہے اور ایک آپ کو وارٹیکل شیبے کا وینڈو جو کہ یہاں پہ روشنی اور روشنی اور روشنی پولڈاون تیپ اور آپ کو ایک سورت بلیک موربل کاؤنٹر کاؤنٹر جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اب میں کچن کی اور ڈرائنگ روم کی اور لاؤنج کی سیما فلوری ہے اب اس کی سیلنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں سیلنگ کا پیٹن بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساکھ خوافداتی چلوں کے فائر الارم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ پہ لگا ہوا ہے اب ہم جائیں گے اس کے ماسٹر بیٹ کی طرف جی 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 میں دروازہ کھولا ہے یہ ماسٹر گراؤنڈ فلور میں آپ کو ملے گا ایک ڈرائنگ روم کچن جسے 3D Wall پر کے ساتھ تیار کیا گیا ہے چاک جو ہے اس کی بانڈری بے کیا گیا ہے اور اسی طرح آپ کو جو ہے وائیڈ وینڈو ملے گی گریل وینڈو جس سلائیڈ ڈور اور اس کے دونوں جانب آپ کو بہت ہی خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ ملے گا آپ دیکھ سلائن پہ سلائن سلائن پہ دیکھے گا فین انسٹال ہے اور بہت خوبصورت سلائن ہے کافی خوبصورت پیٹرن سلائن کا اب میں انڈور لائٹس بھی بھی خوبصورت لگی ہے اب ہم اس کا باتھروم کا ریویو لیتے ہیں باتھروم میں جیسے ہی آپ دروازہ کھلیں گے پیٹرن ملے گا جو کہ شاور کو کور کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آور ہی شاور اور ادھر آپ کو جو ہے لیکٹرک جو ہے آپ کو ٹوائلیٹ کھموڈ ملے گی ہینگ کھموڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت برینڈیڈ لگائی گی جیتی بھی ٹوائلیٹ اکیٹمنٹ کے بارے میں پہلے آپ کو اس طرح وال دکھانے جا رہی یہاں پہ آپ کو ایک وائیڈ بینڈو ملے گی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وائیڈ ہے اس کے ساتھ ہی جو اس کے فلورن کی طرف آرہ ہے میٹ فلورن ہے تاک آپ سکھ ہونے سے بچ سکیں دیکھ بات کافی خوبصورت کلر کمیریشن میں تیار کیا ہے جتنی بھی آسیسریز آف واش روم ہیں وہ سب برینڈ ہیں جیسے کہ میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ یہ دور رکھا گیا ہے سپرٹ کیا گیا ہے پر سٹیرز کے لیے یہ دور جو ہے یہ پر رکھا گیا ہے جو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ جو ہے کافی خوبصورت راؤن شیپ کی پیٹرن کے ساتھ تیار کی گئے ہیں جیسے میں اوپر آئی ہوں تو اوپر آتے ہی فرس فلور میں آپ کو دیکھے گا پیارا سا لاؤنج سا سامنے کی جانب آپ کو دو پیٹرن ملیں تیار کیا گیا ہے اور میرے اس جانب جو ہے میڈیا وال جو ہے four drawers with open shelves with vertical shape cabinet جہاں آپ اپنا سامان adjust کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی 2 x 4 کی ٹائل ورک ہے جو کہ گھر کی جو گراؤ فلور اور جو ہے گراؤ فلور کے ہر جگہ آپ کو یہی دکھے گا اور یہ رہیس کی سیلنگ اپسور چاک وقت میں کافی اپسور پیٹرن ہے الیومین لائٹ بھی لگی ہوئے ہیں ہینگ لائٹ سو ہیں وی لگی ہوئے وین بھی انسٹال ہے اس جانب آپ کو سٹیر جو کے اوپر جانب جانب جا رہی ہے اس کے سیکنڈ فلو کی درف اور یہاں آپ کو اوپن کچن ملے گا کچن میں جو ہے آپ کو ایک اگزاست ہوت وی تھری برنر سٹاو اور اس جانب آپ کو جو ایک سنک ملے گا کیبنیٹ آپ دیکھ سکتے اور اس طرف جو ایک وینڈو رکھی گئی روش نی کروس فنٹیلیشن کے لیے دیکھ رکھ رکھ فلوری آلرڈی میں آپ کو بتا چکے ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کو فائر آلام ملے گا یہ جو ہے فرس روڑ کا مین بیڈروم ہے جیسے میں اندر آئی ہوں تو دیکھیں کتنی خوبصورت بیڈ وال ہے جیسے 3D وال چاپ ورک جو ہے لیومین لائٹ کے ساتھ اس پیٹرن کو تیار کیا گیا ہے اور ہینگ لائٹ پہ لگائی گئی ہیں اور اس طرف جو ہے یہ دو جو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں وہ یہ ونڈوز ہیں اور کے ساتھ ہی آپ کو چھوٹی سی بالکنی ملے گی اور آپ کو بتاتی چاہوں اس طرف آپ کو فل ہائیڈیٹ کور تاکہ آپ سامان وغیرہ رکھ سکیں اور فلورنگ میں آپ کو بتا چکی ہوں میں آپ کو سی لگ دکھانے جا رہی ہوں یہاں بہت خوبصورت فلوری پیٹرن ملتا ہے جو کور کر رہا ہے بات ہے شاور اور آور طرف جو ہے آپ کو کموڈ ایریا دکھے گا اس طرف جو ہے آپ کو دکھے گی وینیٹی گلاس وگن گلاس سلیم سٹائل بیسن ڈبل وینیٹی اور میرے اس طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈن سٹائل کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا بی جو جلگ بھی دکھائی دیتی آپ دیکھیں یہاں کتنی مبصور وینڈو رکھی گئی ہے اور میٹ فلور رگ تاک آپ سلیپ ہونے سے بچ چکھیں اور یہ دوسرا بیڈروم ہے دیکھیں کہ اس کی میڈیا جو بیڈ وال ہے کتنی مبصور 3D وال مبصور پیٹرن ہے اس کا ہنگ بیک سائیڈ جو ہے اس کی سالی سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بیک سائیڈ view جو ہے بہت اچھا دکھائی دے گا اور یہ اس طرف جو ہے علماریاں فل ہائیڈ رکھی گئی ہیں فلور رنگ میں آپ کو بتا چکے ہوں سیم ہے 2 x 4 کی ٹائل کی اور یہ اوپر رہی اس سلنگ جو اللومی لائٹ کے ساتھ فال سلنگ دکھائی دے رہی اور اب میں اس کے آپ کو لباریاں دکھانے جاری ہوں فل ہائیڈ گبر سے آپ اپنی کافی سامان جو ادھر جس کسکتے ہیں یہ رائس باتروم دیکھئے یہاں پہ وینٹی لگی ہوئی ہے سلنگ سٹائل کے بیسن کے ساتھ اس طرف آپ کو شاور آریا دکھے گا وینڈو کراس وینٹیلیشن کے لیے ایگزاوسٹ فائل اور یہ رہا کموڈ آر فلورنگ جو ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کی والز کی پیٹرن اور فلورنگ کا پیٹرن آلماس سیم ہے کافی خوبصورت اور یہ رہا اس کا ویو اب ہم باہر کے جانے جانے لگے ہیں جی ویورز آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا یہ برینڈ نیو گھر جو ہے جی بلوک ہے اس میں پانچ ملے کی کٹا گری گا بہت ہی خوبصورت گھر ہے اور یہ فور سیل ہے جن لوگ کو یہ گھر اچھا لگے انہیں چاہیے ان سے رابطہ کریں اور یہ گھر لینے آپ جی سکھے جو لوگ ایسی جنگوں کی تلاش میں ہیں جہاں پہ سفسیلیٹیز ہوں پاس مسجد ہو پاس جو پارک ہوں جو ہے جس سائیٹی میں وہ رہنا چاہتے ہیں وہ ویل مقام پہ ملوں گی اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ